ایش و مسیح کے نام میں مانگتے ہیں سب بولے امین آپ کا سواگت ہے پرمیشور کی جیوت حضوری The Church of Hope and Blessing میں کیونکہ جیسے آپ آئے ہو آپ سیم واپس نہ جاؤ گے ایش و مسیح کے نام میں Thank you Jesus Thank you Jesus ایک وچن کو نکالیں گے میرے ساتھ پہلا کرنتی ہو چھے ادیائے اس کی ستارہ ورس کو پڑھیں گے پہلا کرنتی ہو چھے اس کی ستارہ یہاں پہ لکھا ہے اور جو پرمو کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے سب بولے امین بائیبل کہتی جو بھی ویقتی پرمیشور کے ساتھ رہتا ہے اس کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اس کی سب چیزیں اس کے ساتھ ایک ہو جاتی ہیں جتنا وہ پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے اب جس بندے کی بھی سنگتی کروگے وہ جیسا بھی ہے جیسی بھی چیزیں اس کی لائف میں ہیں جو جو کام اس کی لائف میں ہیں وہ سب آپ کی لائف میں ٹرانسفر ہو جائیں گے کیونکہ بائیبل کہتی ہے کہ جیسی تمہاری سنگتی ہوگی ویسے ہی تمہارے کیا ہوں گے ویسے ویسے کام ہوں گے اور یہاں پہ لیکھا جو پربو کی سنگتی میں بنا رہتا ہے جو اس کی سنگتی میں رہتا ہے جو اس کی سنگتی میں وفادار چلتا رہتا ہے بائیبل کہتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک آتما ہو جاتا ہے اس کا آتما پرمیشور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے مطلب وہ سب چیزوں کو سمجھ پاتا ہے ساری چیزیں وہ پرفیٹ اس کی لائف میں آ جاتی ہیں اور وہ ہر بات کو سمجھ پاتا ہے یہ کیا ہے یہ بات کیوں ہو رہی ہے یہ کام کیوں ہو رہا ہے یہ میری لائف میں یہ حالات کیوں ہے یہ پرستیتی کیوں ہے کیونکہ وہ پرمیشور کے ساتھ ایک آتما ہے اور ہر بات کو وہ سمجھ پائے گا جو جو اس کی لائے میں چل رہی ہوگی کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں لیکہ جو پربو کی سنگتی میں رہتا ہے اب جو رہتا ہے بات اس بندے کی ہو رہی ہے کہ جو پربو کی سنگتی میں رہے گا وہ بیسہ رہے گا جیسی اس کی سنگتی ہے مان لو چار دوستیں پانچ دوستیں چھے دوستیں مان لو اگر وہ جنڈ میں رہتے ہیں اکٹے رہتے ہیں تو سب کی آگتیں ایک جیسی ہوں گی پتہ کیوں ایک جیسی ہوں گی کیونکہ ایک سنگتی میں ہیں وہ اور ایک آتما ہو چکے ہیں وہ وہ spirit سے ایک دوسرے کے ساتھ contact ہو چکا ہے ان کا physically تو وہ ٹھیک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں سب چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن spirit میں بھی وہ ایک ہیں اگر اس بندے کے اندر یہ عادت ہے دوسرے کے اندر بھی وہی ہے تیسرے کے اندر بھی وہی ہے چوتھا بھی وہی کام کرے گا آج نہیں کر رہا کل کرے گا چے منت نہیں کر رہا اس کے بعد کرے گا کیوں کیونکہ سنگتی جیسی اس کی سنگتی ہے ویسا اس کا پربھاہ ہوگا اس سنگتی کا اس وقتی کے اوپر حالیلویہ اور بائیبل کہتی جو پرمیشور کی سنگتی میں رہے گا اور جو پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہے مطلب جو سبھا پرمیشور کے اندر ہے جو کریکٹر پرمیشور کا تھا جو فروٹ پرمیشور ایشو مسی کے اندر ہیں وہ فروٹ وہ وردان وہ گفٹ وہ چیزیں وہ آپ کے اندر ہوں گی ایشو مسی کے نام میں کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور بائیبل کہتی ہے بیس آیت میں لکھا کیونکہ انیس سے پڑھتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دیب پویتر آتما کا مندر ہے اور جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ دام دے کر مول لیے گئے ہو اسی لیے اپنی دہی کے دوارہ پرمیشور کی مہمہ کرو سب بھولیں آمین ایک بندہ گلت سنگتی میں چل رہا ہے وہ گلت سنگتی میں رہ رہا ہے وہاں کھاتا پیتا سوتا سب چیزیں انہیں کی طرح ہیں تو سمجھ لو وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک آتما ہو چکا ہے اب اسے نکلنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے نہ تو پیسہ کام آ سکتا ہے نہ تو کوئی جواب کام آ سکتے کوئی چیز اب کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ سپیرٹ کے ساتھ اس ویکتی کے ساتھ اس سنگتی کے ساتھ کونیکٹ ہو چکا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور اب اس بندے کو نکلنے کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عیشو مسی پویتر آتما اور جیسے پویتر آتما اس کے اندر آئے گا وہ ساری دنیا کی سپیرٹ جو عادتیں جو حیبیٹس اس کے اندر آ چکی تھی وہ ساری اس سے الگ ہو جائے گی اور اب اس کے اندر کیا آ چکا ہے پویتر آتما اس کے اندر یہ گفٹ آ جائے گا کہ اس کا من نہیں کرے گا کہ اب وہ بری سنگت میں جائے اس کا من نہیں کرے گا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ جائے اور گیڑیاں لگاتا فیرے بھائی کے اوپر اب اس کا ایسا من نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اب وہ اس سنگتی سے کیا آ چکا ہے بھار آ چکا ہے اور اب وہ کس کے ساتھ کونیکٹ وچکا ہے پویتر آتما کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ اب وہ اس سنگتی میں چل رہے آپ کو بتائے جب آپ پرموں میں آتے ہو پہلے آپ کو دنیا کی ساری چیزیں پسند تھی یہ بھی چل رہے تھیک ہے ہوتا جائے یہ بھی ہوتا جائے کوئی بات نہیں وہ بھی ساتھ چلتا جائے کوئی بات نہیں دوکہ مل رہا ہے کوئی بات نہیں دوکہ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں لالج کر رہے ہیں کوئی بات نہیں don't worry آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہ پسند ہوگی جب آپ پربوں میں نہ تھے جب آپ سنسارک تھے آپ کو سب چیزیں اچھی لگتی تھی ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اگلے کی وہ جھوٹ جان لے لے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرا کام ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے یہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ تب ویسے تھے پر جیسے ہی پہلے آپ ان کی طرح تھے آپ کا آتما بھی سنسار میں ملا ہوا تھا آپ کو سنسارکی کوئی چیز بری نہیں لگتی تھی چاہے وہ پاپ تھا چاہے وہ پونت تھا چاہے کچھ بھی تھا سب چیزیں آپ کو لگتا تھا سب ایک ہی ہے equal ہے سب کچھ پر جیسے کیا ہوا آپ پربوں میں آ گئے اور پرمیشور کے ساتھ آپ کی سنگتی ہوئی پویتر آتما آپ کی لائف میں آیا اور جیسے آپ کی سنگتی پرمیشور کے ساتھ ہوئی تو کیا ہوا وہ ساری جو سنسارک آتما تھے سنسارک آتما تھا وہ آپ کی لائف سے چلا گیا اور جیسے آپ کو پتا چلا یہ بندہ ایسا کر رہا ہے پاپ کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے آپ کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگی آپ کسی کو دھوکہ دینے لگے آپ کسی کو تھگی مارنے لگے آپ کو لگا نہیں یہ بات آج مجھے اچھی کیوں نہیں لگ رہی پہلے تو سب کچھ چلتا تھا آپ پاپ کر رہے تھے ٹھیک ہے ڈانٹ بری شریر کے ساتھ کر رہے تھے کچھ بھی ٹھیک ہے ڈانٹ بری آپ کو لگا نہیں یہ چیز صحیح نہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ پرمیشور میں آ کر آپ یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی پہلے ٹھیک تھا پہلے تو اچھا لگتا تھا سب کچھ کیوں نہیں اب ٹھیک لگ رہا کیونکہ اب آپ کی سنگتی کس کے ساتھ ہے پرمیشور کے ساتھ اور اب پویتر آتما آپ کی لائف میں ہے آ چکا ہے اور جو آپ کو یہ چیز کی پہچان کر رہا ہے کہ یہ پاپ ہے یہ پنے یہ چیز غلط ہے یہ چیز اچھی ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور جس بندے کو یہ چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاپ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے سمجھ لو کہ پویتر آتما اس کی لائف میں ہے اور کام کر رہا ہے ایشو کے نام میں وہ پویتر آتما کے دورہ چل رہا ہے اور پویتر آتما ہی اس کی اگوائی کر رہا ہے کیونکہ وہ پرمیشور کے ساتھ سنگتی میں ہے اور پویتر آتما نہیں چاہتا کہ یہ بندہ گڑبڑی کرے اور پرمیشور کی سنگتی سے الگ ہو جائے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں پر بائبل میں لکھا جب پیشے ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنتیا اس کا تین ادیائے اس کی سولہ برس کو پڑھتے ہیں اور یہاں پہ لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشور کا مندر ہو اور پرمیشور کا آتما تم میں واس کرتا ہے یدی کوئی پرمیشور کے مندر کو نسٹ کرے گا تو پرمیشور اسے نسٹ کرے گا کیونکہ پرمیشور کا مندر پویتر ہے اور وہ تم ہو سب بولیں آمین بائبل کہتی ہے پرمیشور کا آتما تم میں رہ رہا ہے کس چیز میں آپ کے شریر میں اور آپ کا شریر کس نے بنایا پرمیشور نے کس روپ میں ایک مندر کے روپ میں تاکہ میرا آتما اس مندر میں واس کرے اور اس مندر کو چلانا شروع کرے پر ایک مندر کیا کر رہا ہے وہ پاپ کرتا جا رہا ہے نشے کرتے جا رہا ہے ویبیچار کرتا جا رہا ہے دنیا میں فسا ہوا ہے سب چیزیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے مندر کو کیا کر رہا ہے ناش کر رہا ہے اور پرمیشور کہتا ہے اگر تم اس شریر کو ناش کرو گے تو میں تمہیں ناش کر دوں گا میں تمہیں الگ کر دوں گا میں تمہیں اپنے آپ سے دور کر دوں گا پھر تم میری سنگتی میں چلنے ہی پائے گا مان لو آپ کا گھر کس نے بنایا ہے آپ کے ماں باپ نے بنایا ہوگا اور جو گھر آپ کے ماں باپ نے بنایا ہے مان لو کوئی پڑوسی آ کر اس گھر کو توڑنا شروع کرے آپ کے گھر میں آ کر ایسے گھج جائے اور ایک ٹیبل لگاؤ آپ کے گھر میں کچھ بھی لگاؤ چیر لگی ہو اور ایک پیک کی بوتل وہاں پہ رکھ دے اور آپ کے سامنے پینے لگے کیا آپ کو اچھا لگے گا گھر کس نے بنایا ہے آپ کی فیملی نے کس نے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے ساری محنت آپ نے کیے اور کوئی تیسرا بندہ آیا ہے باہر سے اور آ کر آپ کے گھر کو ٹیش نیش کرنا شروع کر دے آپ کے علماری کو کھولے کپڑے بکیرنا شروع کر دے نشہ کرنا شروع کر دے وہاں پہ گالیاں نکالنا شروع کر دے کیا آپ کو صحیح لگے گا کیا جو بندہ آپ کے گھر میں آیا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے کیا آپ اسے نہ توڑو گے بعد میں آپ اس بندے کو اٹھاؤ گے چار پانچ جن اور بار پھینک دو گے ایسا ہوگا کے نہیں ہوگا اور یہ شریر کس کا ہے پرمیشور کا کیا آپ کا ہے کس نے بنایا پرمیشور نے وہ کہتا ہے میں اس میں رہتا ہوں اور آپ کی عادتیں آپ شریر میں ہو کر اپنے شریر میں گس رہے ہو آتمی گھر میں گھچ رہے ہو اور کھلارا پا رہے ہو پاپ کر رہے ہو ویبیچار کر رہے ہو یہ کر رہے ہو ایسا کر رہے ہو تو پرمیشور کیا کرے گا شریر کے سمیت اٹھا کر کہاں پھینک دے گا نرک میں پھینک دے گا پرمیشور کہتا ہے تو اس گھر کی پرواہ نہیں کر رہا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو وہ کہتا ہے جو میرے مندر کو ناش کرے گا میں اسے کیا کروں گا ناش کر دوں گا جو میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ کھیل رہا ہے اس مندر کے ساتھ کھیل رہا ہے کس نے بنایا ہے یہ پرمیشور نے اور اس کے اوپر authority کس کی ہے پرمیشور کی ادھیکار کس کا ہے پرمیشور کا اس میں رہتا کون ہے پفتر آتما اسی لئے پرمیشور نے کہا جو بندہ پرمیشور کے ساتھ رہتا ہے اس کی سنگتی بھی رہتا ہے وہ ایک آتما ہو جاتا ہے प्रमेश्य के साथ आप प्रमेश्य को पता है मेरा आत्मा इसमें रहता है यह अपने घर को clean रखता है साफ रखता है तो मेरा आत्मा safe है इसके अंदर हाँ इसके अंदर से होकर और रुहों को चू सकता है और रुहों को bliss कर सकता है اگر آپ کے مندر کے اندر devilish آتمہ ہے تو کیا کریں گے آپ شیطانی راجی کو فلائیں گے کیا کریں گے پاپ کریں گے نشے کریں گے چوریاں کریں گے ٹھگیاں کریں گے کچھ بھی کریں گے آپ اس کے راجی کو اس کے kingdom کو کیا کریں فیلا رہے ہیں کس کے شیطان کے کیونکہ شیطان کو بھی ایک شریری چاہیے مندیری چاہیے اسے بھی کیونکہ وہ مندیر میں ہی گستا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو اور یہ شریر شروع سے ہی پرمیشور کا تھا شروع سے ہی جب سے پرمیشور نے اس شریر کو بنایا ہے ایک منوشی کو بنایا ہے بائیبل کہتی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس وقتی کو سرجا ہے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پرمیشور نہیں کبھی اس بات کو دے کر خوش ہوگا کہ کوئی اور چیز اس میں باز کرے کوئی اور habit اس میں باز کرے کوئی اور fruit جو اچھا نہیں ہے اس میں باز کرے ہالیلویہ وہ کہتا ہے تو پرمیشور کی سنگتی میں رہ تو تو اس کے ساتھ ایک آتما ہو جائے گا آپ جس جس بندے کی سنگتی کرتے ہیں آپ ایک آتما ہیں وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی وہ چیزیں آپ کو چھویں گی آپ جس بھی بندے کی سنگتی کر رہے ہیں سنگتی ایسا نہیں کہ آپ ایک بار ملے اور بس ٹھیک ہے اور جیسے ہم پرمیشور کی سنگتی میں گھستے ہیں تو ہمارا جو سبھاو ہے کریکٹر ہے چیزیں وہ آتما میں بدل جاتے ہیں آتما ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے وہ چیزیں لگتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے وہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے پرمیشور اس سے نراز ہوگا اس سے وہ نراز ہوگا کون آپ کو سکھا رہا ہے پویترہ آتما جو آپ کے اندر آ چکا ہے آپ کی سنگتی اس کے ساتھ ہے ہر دن آپ اس کے ساتھ بیٹ رہے ہو پری کر رہے ہو اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہتے ہو تو آپ اس کے ساتھ جڑ چکے ہو اندر سے اب وہ آپ کی اگوائی کرے گا ہر بات میں آپ ٹینچن سے جونج رہے ہو لڑ رہے ہو پرستیوں سے لڑ رہے ہو پویترہ آتما راستہ دے گا یہ نکاس ہے اچانک سے من میں آئے گا ویویک میں آئے گا یہ کام کرنا ہے یہ آپ کہیں سے آپ نے وہ چیز پڑی نہیں ہوگی کئی بار وہ کسی پریچ میں بھی نہیں آپ نے سنی ہوگی پویترہ آتما آپ کو راستہ دے گا ایک بھی آپ کے لئے نکال دے گا یہ کام کر کیونکہ آپ اس کے ساتھ اس کی سنگتی میں ہو اور پویترہ آتما پرمیشور کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پرستیتی سے گھرے رہو حلاتوں سے گھرے رہو لڑائیں جگڑوں سے گھرے رہو ہالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ اب ایک آتما ہو اس کی سنگتی میں چلتے جارے آپ کو دنیا کی جیزیں لگے گا ویارت ہے بائبل کہتی ہے جب ہم بجن سہتہ ایک ہی پڑھتے ہیں اس میں لکھا دھنیا بے ہے جو دوست کے مارگ پر نہیں چالتا اس کی یکتی کو نہیں سنتا اس کی یکتی پر نہیں چالتا مان لو آپ کہتے ہیں میں دوست کی یکتی پر نہیں چالتا میں شیطانی بدھی پر نہیں چالتا لیکن آپ کا دوست وہ ہے جو چوری کرتا ہے جو نشہ کرتا ہے جو پیک بناتا ہے پیک پیتا ہے جو سگرٹ پیتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تھوڑی ایسا کروں گا میں تو اسے بدلوں گا آپ ایک دن جاؤ گے دو دن جاؤ گے چار دن جاؤ گے جتنی سنگتی بڑھ گئی وہ چیز اندر آ جائے گی آپ کی اس کے اندر نہیں جائے گی کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں وہ چیز آنے میں آپ آپ کی چیز اس کے اندر جانے میں ٹائم لگنا تھا لیکن وہ پہلے چلی گی آپ جرورت سے زیادہ وہ چیزوں کو کرنا شروع کر دیا اور سنگتی جیسے بڑھی ویسے آپ سپیرٹ کے ساتھ اس وقتی کے ساتھ ایک ہو گئے تو اب مان لو آپ اپنے دس دن کام میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بیس دن کا تیس دن کا ایک منت کا چھے منت جور لگا لیا پورا جور لگا لیا اور کل کو وہ ایک نہیں چار جن بیٹھے اور دنیا کی باتیں چل رہی ہیں بڑی بڑی باتیں جو گپیں ہوتی ہوا میں ہوتی بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ رحے ہوتی لگ اس سے لے تو اس مجھے تک باتیں ہوتی ہیں اور آپ کے بھی منت کو وہ باتیں شونے لگی دو چار منت کے بعد پہلے تو لگا پویتراتمن ہے اخوائی کی اچھی نہیں اچھی نہیں اچھی نہیں یہ بات میں آپ کو اچھی لگنے لگی نہیں یہ صحیح ہے کچھ تو باتیں کر رہے ہیں یہ enjoy کر رہے ہیں میں اکیلا بیٹھا ہوں یہ enjoy کر رہے ہیں اتنا ہس رہے ہیں اتنی مستی کر رہے ہیں اور آپ کا من کرے گا آپ اندر سے spirit میں اس کے ساتھ ہونا اندر کھیچ رہا ہے آپ کا لگا لے پھر کیا ہونے لگا ہے کر لے پاپ پھر کیا ہونے لگا ہے کر لے چوری ایک ہی تو چیز ہے تیرا کام بننے والا یہ چیز اگر تجھے مل گئی نا تیرا کام سٹے بعد میں بعد میں چھوڑ دے نا چوری کوئی بات نہیں اور کیا کرے گا شہدہ نے اسی چیز کو دے گا چھوٹا سا وہ آپ کو برمائے گا چھوٹا سا ایک گفٹ دے گا توفہ دے گا سب چیزیں لے لے گا کنگال ہو جاؤ گے آپ spirit میں کہہ دے نا سنسار میں یہ بندہ روڈ پہ آ گیا ہے آپ spirit میں روڈ پہ آ جاؤ گے بھاگی پھرے گی spirit کیا کروں میں آپ ایموشنل بھی ہوں گے آپ ان spiritual بھی ہو جائیں گے آپ بڑکتے رہیں گے کنفیوز ہو جائیں گے کروں کیا میں کیونکہ آپ کے سنگتی جو سنگتی تھی اس نے پرباب ڈالا ہے سور آپ کا نہیں ہے سنگتی کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور بائیبل کہتی جو پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما وہ ایک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ ابھی شکت کی سنگتی کر رہے ہیں آپ کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گے آپ پرمیشور کے لوگوں کی سنگتی کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے اندر آنی شروع ہو جائیں گے کیونکہ جو بندہ بشکت کی سنگتی میں بنا رہتا ہے اس کی بھدی اس کی سمجھ اس کی سپیرت سیم ہو جاتی ہے ایک دن کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں جو بندہ شریر میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے سمجھلو وہ سپیرت میں بھی اگر زیادہ کلوز ہے وہ سپیرت میں بھی جوڑا ہوا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں جتنا آپ ایک ابھیشکت کی انوینٹڈ کی سنگتی کرتے ہو آپ ویسا بن جاتے ہو دیرے دیرے وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں آپ کے نا چاہنے سے آپ کے نام ماننے سے پھر بھی وہ ابھیشکت کی چیزیں آپ کو آپ کے اندر آ جائیں گے آپ automatically اندر سے انہیں follow کرنا شروع کر دوگے دل کرے چاہے نہ کرے من چاہ رہا ہے جا نہیں چاہ رہا ہے آپ کے من کو پتا ہے جا نہیں پتا ہے آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں یہ معنی نہیں کرتا spirit اندر آپ کے آتما کے اندر گئی ایک ہوتی ہے چیز آپ کو کام سکھایا گیا ہے آپ آپ کام پہ گئے آپ ٹیلر ہیں آپ مکینک ہیں آپ کچھ بھی ہیں وہ چیز آپ کو کیا کی گئی ہے وہ spirit میں نہیں گئی ہے spirit میں باز میں گئی ہے پہلے کیا گئی ہے آپ کو سکھائی گئی ہے یہ یہ پارٹ ایسا ہے یہ چیز ایسی ہے یہ ایسی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور دیرے دیرے اس بندے کی پہلے دیماغ میں جاتی ہے پھر spirit میں جاتی ہے پھر وہ fit ہوتی ہے اور ایک دن وہ mechanic بانتا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں پر جو spiritual چیزیں ہیں وہ سیکھی نہیں جاتی ہیں spiritual چیزیں کوئی نہیں آپ کو سکھائے گا وہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں اگر لالچ ہے وہ اندر آئے گا باپ ہے وہ اندر آئے گا باہر کوئی نہیں سکھائے گا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے چوری کرنی ہے ایسا کرنا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں وہ spirit میں جائیں گی اور جیسے آپ پرمیشور کی سنگتی میں جاتے ہیں ایک ابھیشکت کی سنگتی میں جاتے ہیں جو جو چیزیں اس ویکتی کی لائف میں آپ اٹیچ ہیں وہ آپ کی لائف میں آنی ہے اسیو مسیح کے نام میں یہ شور ہے آپ سیکھو نہ سیکھو یہ spirit کا ماملہ ہے آتما کا ماملہ ہے اور آتما کی وہ چیزیں وہ fruits وہ وردان وہ gift دوسرے کے اندر transfer ہو جائیں گے اسیو کے نام میں کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ ہوتا ہے spirit لائف میں ہالیلویا اور بائیبل کہتی جو اس کی سنگتی میں رہتا ہے وہ ایک آتما ہے اگر پرمیشور کے ساتھ وہ ایک آتما ہے تو سمجھ لو سب چیزیں جو پرمیشور کی عورتیں ہیں اس کی لائف میں گھٹنی ہیں اس کی لائف میں آنی ہیں وہ ان کے بیج میں بیچ میں سیوکر نکلے گا اور بڑھتا جائے گا ایسا نہیں حالات نہیں آئیں گے پرسیتیاں نہیں آئیں گے سب کچھ آئے گا پر کیا ہوگا کہ وہ ہی آتما جو آپ کو دیا گیا ہے وہ مارگ درشن کرے گا آپ کا اگوائی کرے گا کہ تجھے نکلنا کیسے اس حالات کو کیسے پار کرنا ہے اس situation کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ کو آتا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ نے سیکھا ہے spirit سے آپ کو آتما اگوائی کرے گا کہ اس situation سے تجھے یہ کام کرنا ہوگا اور تو اس سے نکل جائے گا issue کے نام میں کتنے آپ سمجھ پارے ہو اور لکھا یہاں پہ کہ جو پربو کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے اسی لیے ایک mentor ہونا ضروری ہے آپ کو پتہ mentor کیول سکھانے کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے سیکھ آپ کہیں سے بھی لیں گے سیکھتے جائیں گے وہ سیکھنا سیکھانا آپ کے لئے میں چلتا جائے گا پر اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سنگتی کس کی کر رہے ہو کون ہے آپ کے اوپر ایک بھی اکتی کہہ رہا ہے میں تو جی پفیتر آتما کے سہارے چلتا ہوں ایک دن آپ گر گئے پرارتنا میں سنگتی میں گر گئے ایک دم سے گر گئے کیا ہوگا اب آتما اگوائی نہیں کرے گا کیوں 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 کی اس کا رول ہے جو بندہ صحیح ہے اس کی اگوائی کرنی کیونکہ آپ ایک دیوار بن جاتی ہے جب ایک بندہ آتما میں گر جاتا ہے ایک دیوار بن جاتی ہے وہ آتما کی بات کو سمجھ نہیں پاتا چاہ کر بھی نہیں سننی پاتا آتما چاہے دور سے پکار رہا ہو ایسا کر ایسا کر ایسا کر بیچ میں دیوار ہے جب تک وہ ٹوٹے گی نہیں کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اس لیے ایک ہمارا مینٹر ہونا ضروری ہے کہ میں اس کی سنگتی کر رہا ہوں کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو جیسے ہم ایک مینٹر کی اگوائی کی سنگتی کرتے ہیں مطلب ہماری لائی میں بھی ویسا ہی ہونا ہے جو ان کی لائی میں ہو رہا ہے اگر ہماری لائی میں حالات ہیں پرستیتیاں ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں تو ایک مینٹر کی لائی وہ ان چیزوں سے گجرا ہے اور جیسے ان کو اگوائی کی گئی تھی پویتر آتما کے دورا وہی آتما آپ کی ویسے اگوائی کرے گا کہ تجھے یہ مارگ درشن کرنا ہے تجھے یہ کام کرنا ہے تجھے ایسا کرنا ہے تجھے وہ کام نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہ آپ کے خلاف ہو یہ یہ تجھے اور گرادے آتما میں تجھے اس سے ہٹ کر یہ کام کرنا ہوگا کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو ہالیلویہ اس لئے پرمیشن نے کہا ابھی شکتوں کی سنگتی کر اس لئے پرمیشن نے کہا آپ پرمیشن کی سنگتی میں رہ تاکہ وہ عادتیں تیرے اندر ہو وہ حیبیٹس وہ چیزیں وہ فروٹس تیرے اندر ہو جو ایک ابھی شکت کی لائیو میں ہوتے ہیں ہالیلویہ آپ جیسے سنگتی کر رہے ہو وہ فروٹ آپ کے اندر آنے ہیں نہ چاکر بھی سیکھو نہ سیکھو یہ یہ الگ بات ہے وہ آنے ہیں جو بردستی آنے ہیں کیونکہ یہ سپیرٹ کا معاملہ میں آپ کو بھول رہا ہوں یہ سپیرٹ میں گسنے ہیں سیدھا ہالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پریکٹیکل ہے میری لائف کا کہ کیا ہوتا ہے جب میں اپنے فادر کو ملتا ہوں سپیرچل فادر جی کو وہ منٹر ہیں وہ اگویں ہیں اور جیسے ملتا ہوں چاہے وہ ایک منت بعد ملنا ہو ڈیڑھ مانت بعد ملنا ہو دس بیس دن بعد ملنا ہو پندر دن بعد ملنا ہو آتما کن کے عدین ہیں ان کے عدین ہیں ان کے عدین چل رہے ہیں تو جیسے ان کی سنگتی کر رہے ہیں جیسے سنگتی ہوتی ہے تو سپیرٹ میں کیا ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے پورا ریلیکس اگر پریشر کے ساتھ گئے ہیں یہ یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام ایک ہی انسر نے spirit کو کیا کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ آتما کیا ہے ایک ہے اور دوسری بات جو سنگتی ہو رہی ہے اس کے دورہ وہ ساری چیزیں transfer ہو رہی ہیں ایک ہی شبد کے دورہ اب ضرورت نہیں ہے ان کو یہ کام انہوں نے detail میں سمجھانے ہو دیان سے سننا detail میں سمجھائیں نہیں ایسا نہیں کرنا یہ کر کے وہ کر کے پھر ایسا کرنا ہے انسر کہاں ہے ایک شبد میں دس question آ رہے ہیں تو ایک انسر میں شبد ہے اور وہ سارا شبد مجھے انسر پتا چل گیا ہے کیوں پتا چل گیا ہے جیسی تم سنگتی کرو گے ویسی چیزیں تیرے اندر آئے گے اور اب اس ایک شبد نے کیا کر دیا سارے مسئلوں کو حل کر دیا اور جب گھر آ کر اس پر منن کیا گیا وہ شبد کیا تھا اور زیادہ منن کیا گیا اور پتا چلا اس کا انسر تھا یہ چیز کا انسر تھا وہ چیز کا انسر تھا اسے اور دیپلی سمجھا گیا یہ چیز کا بھی انسر تھا اور جیسے وہ چیز ہوئی وہ سارے گفٹ وہ ساری چیزیں جو ایک منٹر کی لائف میں ہوتی ہیں جیسے پویتر آتما نے انہیں اگوائی کیا ہوتا ہے وہی آتما اگوائی کرنا شروع کر دیتا ہے کتنے آپ سمجھے پا رہے ہو پہلے لڑ رہے تھے یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا ایک شبد ملا don't worry یہ چیز ہو جائے گی ایسا کرنا اور جیسے آئے وہ آتما نے بات سن لی ہے اور وہ آتما اندر سے ہو کر وہی کرنا شروع کر چکا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو اس لئے ایک اگوائی کا ایک منٹر کا آپ کی لائف میں ہونا کیا ہے جروری ہے کیونکہ آپ ان کی سنگتی کر رہے ہو آپ ان کے ساتھ بیٹ رہے ہو آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہو آپ اپنے دل کا حال انہیں بتا رہے ہو آپ اپنی situations انہیں بتا رہے ہو یہ 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 ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے یہاں سے نکلا نہیں جا رہا یہاں سے فسے ہیں یہ چیز بلیس ہے وہ چیز بلیس ہے یہ چیز آششیت ہے سب کش everything open اور جیسے ان کے زامنے کھلک کھلی باتیں تو آتما نے اگوائی کرنی کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو کیونکہ سنگتی کیسی ہو رہی ہے پرمیشور کی سنگتی ہو رہی ہے حالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو اور ہمیں لگ رہے نہیں کوئی بات نہیں ہم نے پرمیشور کو بتا دی بات اب انسر مل جائے گا کچھ انسر کچھ ٹائم تک اٹکے رہتے ہیں جب تک ایک منٹر گوائی نہیں کرتا کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو کچھ حد تک ٹکے رہتے ہیں اٹکے رہتے ہیں پریر کرنے کے باوجود بھی بیز بونے کے باوجود بھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ انسر اٹکے رہتے ہیں کیوں کیونکہ اوپر کوئی نہیں ہے ہمارے سپیرٹ کے شریر کے اوپر اور کوئی نہیں ٹھہرائے ہوگا کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور جیسے آپ اس چیز کو فولو کرنا شروع کرتے ہو سمجھنا شروع کرتے ہو وہ چیزیں پھر جو ایک منٹر کی لائف میں ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ ایک سنگتی میں اور جن جن حلاتوں میں جیسے جیسے وہ گجرے ہوتے ہیں اور جس آتما نے انہیں جیسے جیسے نکالا ہوتا ہے وہی آتما پھر آپ کی اکبائی کرتا ہے آپ کو آپ کا وہ انسر دے دیتا ہے آپ کا جو انسر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ بلیس ہو جاتے ہیں ایزی ہو جاتا ہے آپ کی لائف کا بڑھنا آپ چالی کی سپیڈ سے دوڑ رہے تھے پہلے بوز تھا بار تھا بہت ساری چیزیں دیں اب کیا ہوا ایک دم سے وہ بوجھ اترہ ہے بلکل آپ سیٹی سپائیڈ ہو اب سو پہ جا رہے ہو اور کتنا فانسلہ پڑ جائے گا وہ پر گھنٹے میں چالیس کلومیٹر تیہ کر رہا ہے اور وہ بندہ ایک گھنٹے میں پر گھنٹے میں سو کلومیٹر تیہ کر رہا ہے اور دونوں میں جمینی اسمان کا اب انتر آ چکا ہے ہالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں سب چیزیں سیم ہیں بائیک سیم ہیں سب کچھ سیم ہیں لیکن ایک بندہ بوجھ کے نیچے ایک بندہ وداوٹ بوجھ ہے وہ سیٹیس فائیڈ چل رہا ہے کیوں 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 ان کو انسر دینے والا ایک ہے ہالیلویہ اور اس لئے پرمیشن نے کہا ابھی شکت کی سنگتی کر تو تُو ابھی شکت ہو جائے گا چور کی سنگتی کر تُو چور ہو جائے گا نشے کرنے والی کی سنگتی کر تُو نشیڑی ہو جائے گا بندنامی کا ٹیگ پہلے لگے گا باقی چیزیں سپیرٹ میں آ جائیں گا ہالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں کہتا ہے مسیح کی سنگتی کر پرمیشن کی سنگتی کر پہلا ٹیگ آپ کے اوپر لگے گا پویتر تائی کا پہلا ٹیگ گفٹ آئیں گے بعد میں بردان آئیں گے سب چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی آتما میں شارپ ہوں گے آپ آپ بلز بھیکتی ہوں گے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں ہر چیز سے خدا بند آپ کو راستہ دے گا تجھے کیسے نکلنا تجھے کس مارک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آتما گواہی کرے گا ہالیلویہ اور ہماری سنگتی یہ میٹر کرتی ہے بیچ میں مائنے کرتی ہے یہ کیا ہے جس بندے کے ساتھ آپ زیادہ اٹیسٹ ہو تو یہ مت سوچنا کہ میں اکیلا فیزیکلی اٹیسٹ ہوں بس شریرک طور سے یہ ہیں بس آپ سپیرٹ میں بھی ہو آپ چاہے کھا رہے ہو ساتھ میں پی رہے ہو سب کچھ آپ آتما میں ایک ہو آپ کی عادتیں ایک ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے اگر وہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے کو بھی نہیں ہے اسے بتائے چاہے وہ آپ کو بتائے چاہے نہ بتائے آپ سپیرٹ میں ایک ہیں یہ چیز آپ کو صحیح لگتی ہے دوسرے کو بھی صحیح لگے گی کیوں لگے گی کیونکہ آپ سپیرٹ کا کنیکشن ہو چکا ہے کتنے آپ سمجھے پا رہے ہو اسی لئے پرمیشنے کا زیادہ سنگتی تو کس کی کر ابھی شکت کی زیادہ کس کی کر پرمیشور کی اپسطتی میں چلتا جا بڑھتا جا پریئر میں جا بائیبر ریڈنگ فاسٹنگ لائف اکیلا پن پرمیشور کے ساتھ ٹائم سپینڈ یہ چیزیں کر تو تو پڑھتا جائے گا تو پرمیشور کے گون تیرے اندر آئیں گے اس کا سبھاو تیرے اندر آئے گا اس کا چرطر اس کا کریکٹر جو جو چیزیں بشکت کے اندر وہ تیرے اندر اوٹومیٹکلی آ جائیں گے تجھے جور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے سیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے بائبل سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آتما اگوائی کرے گا کہ دوسرے بندے کو گائیڈ کیسے کرنا ہے حالیلویہ جو تیری بھدی کی باتیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے آتما وہاں پہ کام کرے گا آتما وہاں پہ بولے گا آتما اگوائی کرے گا وہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ شارعریک فینسلہ لینے کی کوشش کریں گے یہ ایسا ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کئی پر شیطان پتہ کیا کرتا ہے options رکھ دیتا ہے سامنے اور بندے کو بتا نہیں چلتا یہ spirit سے options آ رہی ہیں جنہیں شریر سے آ رہی ہیں پر اگر آپ کی سنگتی کس کے ساتھ ہے ابھی شکت کے ساتھ ہے anointed لوگوں کے ساتھ ہے آپ بات کریں گے اپنے اس anointed بندے کے ساتھ بیقتی کے ساتھ جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سنگتی ہے اب بتائیں گے آپ کو پتا چلے گا کیونکہ آپ spirit میں ایک ہو آپ کا کھانا پینا ایک ہے بیٹھنا ایک ہے سب کچھ ایک ہے آپ spirit میں ایک ہو اگر آپ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے یہ فینسلہ ایسے لوں جاؤں ایسے لوں جاؤں کونسا فینسلہ شریر سے کونسا آتما سے شدان کا ایور بھرماتا ہے دو چیزیں دو option آپ کے سامنے رکھے گا تو جو بندہ دوسرا ہوگا دو تین بندے جس کی سنگتی میں آپ ہو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں یہ نہیں ایسا کرنا ہوگا یہ نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہ جو سے ہو ہو سکتا ہے یہ گسے سے لیا گیا کالی سے لیا گیا اگر وہ تینوں کو سہمت ہے تین چار بندے جہاں ابھی شکت کے ساتھ ابھی شکت تو ایک ہی بہت ہے تو آپ کی سنگتی ہے اور تینوں کو صحیح لگ رہا ہے چاروں کو صحیح لگ رہا ہے پانچوں کو صحیح لگ فائنل ہے کیونکہ ہم ایک سنگتی میں رہتے ہیں پریئر میں گھٹے رہتے ہیں تین تین گھنٹے پرارتنا کرتے ہیں بائبل ریڈنگ کرتے ہیں پانچ ماں جھنٹے پرمیشن کے ساتھ بتاتے ہیں تو اب اگر یہ شیطان بتا رہا ہوگا کہ یہ کر یہ کر یہ کر تو ایک کو صحیح لگ سکتا ہے دو کو دو چاروں پانچوں کو اکٹھا نہیں اب پانچوں کو سیم نہیں لگے گا کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اور شیطان کی وہاں پہ یکتی کیا ہوگی پکڑی جائے گی اور آپ آسانی سے شپ کر آگے بڑھ جاؤ گی عیشو مسیح کے نام میں ہالیلویہ کتنے آپ سمجھ پا رہے ہیں اس لئے پرمیشن کہتا ہے تیری سنگتی ایک بودھی زیوی لوگوں کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جوڑے باتیں کرنے والے ہیں بس گولیاں دینے والے ہیں یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا تکتہ پلٹ دیں گے وہ کر دیں گے ہالیلویہ اگر دوسرے تیسرے چور بندوں کو وہ باتیں صحیح نہیں لگ رہی سمجھ لوگ یہ سپیرٹ سے نہیں آتما سے نہیں شریر سے ہالیلویہ اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اس بندے کے اوپر اتنا کی بروسہ رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا ہے میں گرنا جاؤں اب مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اور کام کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ کہہ دیا کرے گا تو ٹھیک میں اس کو آپشنز میں رکھتا ہوں میں نے وہ کام پہلے کرنا ہے جو آتما نے کہا کتنے آپ سمجھ پا رہے ایسے پر میشن کا آتما اگوائی کرے اب سنکتی کس کے ساتھ ہے جو خود پیکل لگا رہے سنکتی کس کے ساتھ ہے جو خود گلت ہے اب اس کو کول لگائیں گے وہ لگا ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے کریجہ چکتے پھٹے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہونے دے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ ہوں میں تیرے کرن میں تیرے ساتھ ہوں کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو ایسا کہتے ہیں وہ اور بعد میں وہ بھی فسا ہوتا ہے وہ فون نہیں اٹھاتا ہے ابھی شکت کی سنگتی کر تو تُو ابھی شکت ہو جائے گا جیسی تُو سنگتی کرے گا ویسی تری spiritual life ہو جائے گی یہ اکیلا شریر میں effect نہیں پڑ رہا ہے کہ شریر میں ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے بابتشما لے لیں گے پرسوں repent کر لیں گے یہ spirit کا ماملہ ہے spirit کی چیزیں اگر گز گئی نا وہ سانی سے نکلیں گی نہیں بھاد میں fasting میں جانا ہوگا deliverance یہ وہ چیزیں کہاں گھسی ہے یہ چیزیں spirit میں حالیلویہ اس لئے پہلے پرمیشن نے کہا تُو ابھی شکت کی سنگتی کر رہے تُو کیا کہتا ہے پرمیشور اور جو پربو کی سنگتی میں رہتا ہے بے اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے ایک آتما آپ ایک ہو اس کے ساتھ ایک آتما مطلب ایک سوچ ایک بدھی ایک سمج ایک decision سب کچھ ایک حالیلویہ ایک ہی decision ہوگا جو آتما نے کہا وہی آپ کا decision ہوگا جو آپ کا decision ہوگا وہی آتما کا decision ہوگا ہاں میں نے اس نے کہا ہے پربو یہ کام ہونا چاہیے یہ ہو جائے سوہر گدودتوں کو بول دیا پرمیشور کو بول دیا اب جو آپ کا decision ہے آتما کو بتائے یہ میری سنگتی میں یہ گلت decision نہیں لے اور اسی پر پویتر آتما action لے اور وہ کام جو ہوگا جلدی سے جو دس دینوں میں ہونا جو سال میں ہونا جو دو سال میں ہونا وہ چھٹکیوں میں کام آپ کا سفل ہوگا کتنے آپ سمجھ پا رہے تاریف کرو جور سے خدا بن کی حالیلوی تو جیسی آپ کی سنگتی ویسا پرباب حالیلوی لوگ سوچیں کوئی نہیں وہ دوست بنایا ہے دوست نہیں بنایا سپیرٹ میں سب کچھ ایک ہو چکا ہے اگر یہ زیادہ ٹائم رہا تو سپیرٹ اور ایک ہو جانا ہے اور رہ اور ایک ہو جانا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو پر بائیبل کہتی ہے تُو نے کیا کرنا ہے اب شکت کی سنگتی کرنی پر میشور کی سنگتی کرنی جیسے پر میشور کی سنگتی ہوگی ویسے تو بڑھے گا شماسی کے نام میں تیری لائیف بڑھے گی تجھے پتا چلے گا میں ہلات کو کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سنساری کماندی کو حلات وں سے لڑنا ہی نہیں آتا ہے بائیبل کہتی بودھی مان کیا کرتا شپ جاتا ہے سامن نہیں کرتا یہ وہ فلان ہالیلوی ہالیلوی شپ جاتا ہے اور بعد میں جب اٹھتا ہے پھر وہ شیطان کو فار ڈالتا ہے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہالیلوی ہالیلوی ایک دھرمی بیکتی جتنا وہ سنگتی میں ابھی شکتی سنگتی میں اتنا وہ بلس ہے کڑ کڑ آنے بیکتی نہیں سنگتی میں رہنے والا ہالیلوی ایک وہ کڑ کڑ آر ایسا نہیں یہ نہیں سہی وہ پاسٹر نہیں سہی وہ والا ہالیلوی کہتا ہے جو پرمیشور کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہے آپ کے اوپر کون ہے کس ابھی شکت کی آپ سنگتی کر رہے ہیں ہالیلوی یہ میٹر کرتا ہے یہ معنی کرتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں چل رہے کنفیوز ہوں گے تھوڑا بھوتا ہوں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے لیکن پرمیشور ایسا نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اگر یہ میری سنگتی میں تو ریال ریتی سے سنگتی میں اور بڑھے پرمیشور آپ گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تو ہالیلویہ تو حلاتوں سے جھک نہ جائے کتنے آپ سمجھ پا رہے ہو کہتا جو میرے مندر کو ناش کرے گا میں اسے ناش کروں ہالیلویہ جتنا آپ مندر کی سبھائی رکھیں گے اب شکت کے ساتھ جڑے رہیں گے لوگوں کے ساتھ جو پریئر پھل بھیکتی ہوتے جو پرارت میں کافی آگے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ کی سنگتی ہے سمجھ لو وہ فروٹ آپ کے اندر آنے وہ وردان آپ کے اندر آنے آج نہیں پرس نہیں آپ سیکھیں گے نہیں آپ کو سکھایا نہیں جائے گا اوٹومیٹ چیزیں اندر آ جائے گے آپ کا پہرابہ بھی آپ شکل بھی سیم ہوتی جائے گی کتنے آپ سمجھ پارے سیم چیزیں ہوتی جائیں گے سپیرٹ میں سب چیزیں دیکھنا ایک بندہ نشا کر رہا دوسرا صحیح ہے سب چیزیں بیس سنگتی کرنی شروع کر دی وہ بھی نشے میں پڑ گیا دونوں ایک جیسے ہی لگیں ہوتا ایسا کیونکہ یہ سپیرٹ کا ماملہ ہوتا ہالیلوی جس اب شکت کی آپ سنگتی کر رہے ہو وہ روپ آپ کے پر چڑے گا ہیشو مسی کے نام میں ہیشو گفٹ آپ کے اندر آئیں گے ہیشو مسی کے نام میں ہالیلوی ہی وہ کہتا سنگتی میں بنا رہے تو بلیس ہوگا لیکن اس کی اور دیان دے کہ تیری سنگتی ہے کیسی بہت سارے لوگ بیمار کے بیمار رہ جاتے ہیں ان کی سنگتی کے کارن پریر اچھی کرتے سب کچھ صحیح سیٹ ہے سب کچھ سنگتی غلط چرچوی آئیں گے بائبل بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن سنگتی غلط ہے وہ بلیس نہیں ہو پا رہے حلات سے نہیں نکلا جا رہا بیمار ہیں بیمار کے بیمار ہی ہیں حالیلوی کیونکہ جب پویترہ آتما آتا وہ جیوان بدل دیتا ہے پہلے منشتر میں نہیں چل سکتے اگر پہلے منشتر میں چل نا تو پھر آتما نہیں شریر سے چل رہے ہو شریر کو جور لگاتے جا رہے ہو بدھی کو کتنا کی یوز کر لوگے کب تک کر لوگے limit میں ہو پائے گی ایک دن limit میں ہو جائے گی پھر آتما limit less ہے آتما کی کوئی حد نہیں بردان کی کوئی حد نہیں مسہ کی کوئی حد نہیں حد نہیں بس limit میں اتنا ملنا ہے کتنے آپ سمجھ پارے گی وردان اٹل گفٹ اٹل اپنے سنا تھا اس دن سب چیزیں اٹل ہیں کوئی بھاگ نیو چیز نہیں وہ کہتا سنگتی کر ابھی شکت کی سنگتی کر ابھی شکت ہو جائے ایسے بھی لوگ ہوتے جن کی ایک کے ساتھ بھی نہیں بنتی اپنی بلائی چاہتے ہیں ایک کے ساتھ بھی کبھی مل کے بریئر نہیں کی اپنی بڑائی چاہتے ہیں اپنی بلائی چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں حالیلوی آپ کا کوئی نہ کوئی spiritual مطر ہونا چاہیے پھر آپ آگے بڑھ پاؤ اکیل بائی بائی بلائی ایک سے بھلے دو ہوں ہوں سمجھ پائیں گے یکتی کیا شیطان چاہتا ہے کیسے کرنا کیسے بڑھ نا ہے ایک ہوگا کنفیوز رہے گا میں پریے بھی کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں وہ کر سمجھ نہیں آرہا کیا کر بائی بل کتنی بڑھ پری کتنی کر ایک کتنی کر آپ کبھی کبھی کٹھی سنگتی کرتے چاہیے ہر روز نہیں پر کبھی کبھی ملتے ہو پرارتنا میں جاتے سنگتی کرتے ہو ایک دوسرے کے سامنے درشن رکھتے ہو آتما کی بات ریولیشن ریولیشن کی بات مسا مسا کے ساتھ ٹکر آرہ ہے تو کیوں نہ پھر فائر بڑھے گی آگ تو نکل نہیں ہے نا ہی مسا ہی مسا ٹکر ہو رہی ہے سامنے سے ہالیلوی اور جتنا یہ چیزیں بڑھیں گی آپ مسا میں بڑھیں گی ہالیلوی ہم خود ملتے ہیں مطلب جب بھی کٹے ہوتے ہیں آتما میں شریر میں بھی کٹے ہوتے ہیں تو اور مسا کی بات ہوتی اور ابھی شیغ بڑھتا ہے جیسے لوگوں کی سنگتی کرو گے ویسی چیزیں بڑھیں ہالیلوی یہ آپ کے اوپر depend ہے آپ نے بڑھنا کیسے کیسے بلیس ہونا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہالیلوی اور last پرمیشر کہتا ہے کہ پرمیشر کی سنگتی میں بنا رہے یہ پہ لکھا نو میں لکھا جب ہم پڑھتے پانچ کی نو یہ پہ لکھا میں نے اپنی پتری میں لکھا کہ ویبیچاریوں کی سنگتی نہ کرنا یہ نہیں کہ تم بلکل اس جگت کے ویبیچاریوں جہاں لوبیوں جہاں اندھیر کرنے والا جہاں مورتی پوجگوں کی سنگتی نہ کرو کیونکہ اس دشا میں جگت سے نکل جانا ہی پڑتا پر میرا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی بھائی کے لکھا گالی دینے والا جہاں پیکڑ جہاں اندھیر کرنے والا ہو تو اس کی سنگتی مت کرنا ورن ایسے منوش کے ساتھ کھانا بھی نہ کھانا کتنے آپ سمجھ پارے کہاں پرمیشن نے بات لگائی ہالیلوی وہ کہتا ہے تم کنٹرول کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ تمہیں جگت سے سنگتی کرنا کسی کو چوئیس کرنا یہ تیرے ہاتھ میں یہ تُو خود کرتا ہے یہ تُو خود کر سکتا ہے کتنے آپ سمجھ پارے وہ کہتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں اور کہتا ہے ابھی شکت کی سنگتی کر ابھی شکت ہو جائے گا پرمیشن کی سنگتی میں رہ تو ویسا تو ہالیلوی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ بولو thank you jesus اپنے گھٹنوں پہ آؤ بولو پرمیشن مجھ اپنی سنگتی میں اور بڑا مجھ اپنی سنگتی میں مجبوط کریں اس پرارتنا کو کرو اگلے دو منٹ سنگتی بولو پرمیشن مجھ اپنی سنگتی میں بڑھائیں خدا منٹ میں آپ کی سنگتی میں اور بڑھ پاؤں بائبل کہتی ہے جو پرمیشن کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما آئیں میں آپ کے ساتھ ایک آتما ہو جاؤ خدا منٹ انگرہ کریں خدا منٹ مجھے اپنی پویتر ستھان میں کھینچیں مجھے اپنی اپستتی سے بھریں مجھے اپنی حضوری سے بھریں پویتر آتما مجھ پر قبضہ کریں اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو مانگو 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 جو اسے مانگو